یہ کہانی فن لینڈ کے ایک تیرہ سال کے لڑکے کی ہے جو خطرناک آتنگوادیوں سے امریکہ کے پریسیڈنٹ کو بچا کر لے آتا ہے یہ لڑکا پریسیڈنٹ کو ان آتنگوادیوں سے کیسے بچاتا ہے چلیے دیکھتے ہیں مووی کے شروع میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام اوسکان ہے وہ اپنے باپ ٹیپیو کے ساتھ ایک ایسے روم میں آتا ہے جس میں بہت ساری تصویریں لگی ہوئی تھی ٹیپیو اپنے بیٹے اوسکان سے کہتا ہے ان دیواروں پر لگی ہوئی تصویروں میں سے تم کسی کو پہچانتے ہو تب اوسکان اپنے فادر کی بچپن کی تصویر کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کی تصویر ہے تب ٹیپیو اپنے بیٹے اوسکان سے کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تب میں نے ایک بھالو کا شکار کیا تھا اور یہ فوٹو بھی طبی کی ہے تب اوسکان اپنے باپ سے کہتا ہے کہ کیا ان تصویروں کے بیچ میں میری بھی فوٹو لگ سکتی ہے ٹیپیو اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اگر تم جنگل میں جا کر کسی جانور کا شکار کر لوگے تو تمہاری فوٹو بھی یہاں لگ جائے گی پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہم اوسکان کو اپنے باپ ٹیپیو کے ساتھ ایک جنگل میں جاتا ہوا دیکھتے ہیں جنگل میں پہنچنے کے بعد ٹیپیو اپنے بیٹے کو ایک نقشہ دیتا ہے جس میں ریٹ کلر کا ایک نشان لگایا ہوا تھا تب ٹیپیو اوسکان سے کہتا ہے کہ اس نشان والی جگہ پر اگر تم جاؤ گے تب تمہیں کوئی نہ کوئی شکار جرور مل جائے گا تب اوسکان کہتا ہے کہ ہاں میں اس جگہ پر جرور جاؤں گا اور شکار کر کے ہی واپس آؤں گا پھر ٹیپیو اپنے بیٹے اوسکان کو کچھ شکاریوں کے ساتھ اس جگہ لے جاتا ہے جہاں سے اوسکان اکیلا شکار کرنے کے لیے نکلے گا یہاں پر گاؤں کے دوسرے لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں کیونکہ اوسکان کی عمر تیرہ سال ہو چکی تھی اور فنلینڈ میں ایک رواز تھا کہ جب بچہ تیرہ سال کا ہو جاتا ہے تو اسے اکیلے ہی جنگل میں شکار کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے گاؤں والوں کو لگ رہا تھا کہ یہ بچہ اپنے باپ کی طرح شکار نہیں کر پائے گا کیونکہ اسے ابھی تو صحیح سے تیر بھی چلانا نہیں آتا ہے لیکن ٹیپیو اپنے بیٹے کی حمد بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم شکار ضرور کرو گے پھر اوسکان ایک گاڑی لے کر اکیلے ہی جنگل کی طرف شکار کرنے کے لیے نکل جاتا ہے وہیں ہم آسمان میں اڑتے ہوئے ایک پلین میں امریکہ کے پریزیڈنٹ کو اپنے سیکیورٹی آفیسر سے بات کرتا ہوا دیکھتے ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ بھی کسی دوسری کنٹری کی طرف جانے کے لیے نکلے تھے اور ادھر جنگل میں اوسکان شکار کرنے کے لیے تیر چلانے کی پریکٹس کر رہا تھا بار بار کوشش کرنے پر اب اس کا نشانہ بھی صحیح سے لگنے لگ جاتا ہے جس سے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے وہیں ہم ایک ہیلیکوپٹر کو دیکھتے ہیں جو جنگل میں آ کر کے لینڈ کرتا ہے اس ہیلیکوپٹر میں سے کچھ آتنکوادی اترتے ہیں لیکن پائلیٹ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا اصل میں یہ آتنکوادی امریکہ کے پریزیڈنٹ کے پلین کو اڑانے کیلئے آئے تھے جب ہیلیکوپٹر کے پائلیٹ کو اس کا پتا چلتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے اب ان آتنکوادیوں کا لیڈر جس کا نام ہزار ہے وہ اس پائلیٹ کو یہاں سے جانے کیلئے کہتا ہے اور جب یہ پائلیٹ یہاں سے بھاگنے لگتا ہے تب آتنکوادی ایک لانچر سے اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں ادھر ویمان میں امریکی پریزیڈنٹ اور ان کے سیکیورٹی آفیسر کو سینسر سے پتا چل جاتا ہے کہ ان کے طرف ایک مسائل آ رہا ہے اب ویمان میں موجود سیکیورٹی آفیسرز کو پریزیڈنٹ کی جان کی فکر ہوتی ہے تب ہی سیکیورٹی گارڈ کا پرمک جس کا نام موریس ہے وہ امریکی پریزیڈنٹ کو ایک کیپسل میں بٹھا کر ویمان سے نیچے گرا دیتا ہے سیکیورٹی گارڈ بھی پیراسوٹ کے ذریعے نیچے کود جاتے ہیں ایک گارڈ گڑ بڑی کے بارے میں موریس سے کہتا ہے تو موریس اپنی گن نکال کر اسے گولی مار دیتا ہے اور پھر پیراسوٹ لے کر خود بھی ویمان سے کود جاتا ہے ادھر جنگل میں اوسکان شکار کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے تب ہی اسے ایک روشنی اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اصل میں وہ امریکی پریزیڈنٹ کا ویمان تھا جو جنگل میں کریش ہو رہا تھا وہ ویمان اوسکان کی طرف ہی آ رہا تھا اوسکان گھبرا جاتا ہے اور اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگتا ہے ادھر امریکہ میں پینٹا گن ہیڈکوارٹر میں اس بات کا پتا چل جاتا ہے کہ امریکی پریزیڈنٹ کے ویمان پر کسی نے مسائل سے حملہ کیا ہے ہیڈکوارٹر کے سارے آفیسرز اس بارے میں پتا لگانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں اپنے ہی کسی آدمی پر ڈاؤٹ ہوتا ہے جو پلین میں موجود تھے ادھر جنگل میں موریس بھی پیراسوٹ کے ذریعے نیچے اتر جاتا ہے اور آتنگوادیوں کو آگے کی پلاننگ کے بارے میں بتا دیتا ہے ادھر اوسکان بھی جنگل میں آگے بڑھتا ہے تب ہی اسے وہ کیپسل دکھائی دیتا ہے جس میں امریکی پریزیڈنٹ ہے وہ دیرے دیرے کیپسل کے قریب جاتا ہے اور پاس جا کر اسے نوک کرتا ہے پریزیڈنٹ باہر نکل کر کے اوسکان کو آواز دیتے ہیں پھر اوسکان گھبرایا ہوا دیرے دیرے پریزیڈنٹ کی طرف آتا ہے پاس آ کر کہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے تب وہ کہتے ہیں کہ میں یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا پریزیڈنٹ ہوں اور میرا نام سیمیول ایل جیکسن ہے اوسکان کو ان کی باتوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا تب پریزیڈنٹ اپنا پاسپورٹ نکال کر اس کی طرف فیکتے ہیں پاسپورٹ دیکھنے کے بعد اوسکان کو ان پر بھروسہ ہو جاتا ہے ادھر پینٹانگن ہیڈکوارٹر سے کچھ ہیلیکوپٹر پریزیڈنٹ کو ڈھونڈنے کیلئے جنگل کی طرف آتے ہیں ٹرانس میٹر سے مل رہے سگنل کو دیکھ کر یہ ایک جگہ پر رکھتے ہیں لیکن انہیں وہاں پر پریزیڈنٹ نہیں ملتے اس کی انفورمیشن یہ پینٹانگن ہیڈکوارٹر میں دیتے ہیں ادھر جنگل میں موریس ان آتنگوادیوں کے ساتھ مل کر پریزیڈنٹ کو ڈھونڈتے ہوئے اس کیپسل کے پاس پہنچ جاتا ہے اب اسے لگ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ ہمارے قبضے میں آ چکے ہیں لیکن جب وہ کیپسل کو کھول کر کے دیکھتا ہے تو اس میں پریزیڈنٹ نہیں تھے یہ دیکھ کر کے وہ چونک جاتا ہے ادھر اوسکان چلتے چلتے پریزیڈنٹ کو اپنی گاڑی تک لے آتا ہے پریزیڈنٹ اوسکان سے کہتے ہیں کہ اب ہمیں جتنی جلدی ہو سکے اس جنگل سے باہر نکلنا چاہیے پھر اوسکان پریزیڈنٹ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے چلتے چلتے ان کو رات ہو جاتی ہے پھر یہ ایک جگہ پر رکھ کر کے کھانا کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے اوسکان پریزیڈنٹ کو اپنی ساری بات بتاتا ہے کہ وہ جنگل میں کس مقصد سے آیا ہے ایسے ہی بات کرتے کرتے راج گزر جاتی ہے اگلی صبح اوسکان شکار کرنے کی تیاری کرتا ہے اور ہیرن کی آواز نکالتا ہے اچانک سے آئی اس آواز کو سن کر کے پریزیڈنٹ گھبرا جاتے ہیں اور ان کی آنکھ کھل جاتی ہے پھر جب اوسکان شکار کرنے کیلئے تھوڑا آگے جاتا ہے تو اسے ایک بوکس ملتا ہے اس بوکس میں ایک ہیرن کا کٹا ہوا اثر رکھا ہوا تھا اور وہیں اسے ایک کاغج کا ٹکڑا بھی ملتا ہے جس میں اس کے فادر ٹیپیو نے اسے برث ڈے وش کیا تھا یہ دیکھ کر کہ اوسکان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور اسے لگنے لگتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرح کبھی شکار نہیں کر پائے گا پریزیڈنٹ بھی جب اٹھ کر کے آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف ان کے گارڈز کی لاشیں پڑی ہے جب وہ ان کے قریب جا کر کے دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ پیراسوٹ کے نئی کھلنے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے اب یہاں پریزیڈنٹ کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کسی نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے پھر پریزیڈنٹ دیکھتے ہیں کہ اوسکان رو رہا ہے وہ اس کے پاس جا کر وجہ پوچھتے ہیں تب اوسکان کہتا ہے کہ میں اپنے فادر کی طرح کبھی بھی ایک اچھا شکاری نہیں بن پاؤں گا پریزیڈنٹ اس کی حمد بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایک بہت ہی اچھا شکاری ضرور بنوگے پھر وہ اوسکان کو جلدی یہاں سے نکلنے کے لیے کہتے ہیں تب ہی موریس بھی وہاں آ جاتا ہے اور پریزیڈنٹ کو جکھمی کر دیتا ہے اوسکان یہ دیکھ کر کے ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ایک بڑے پتھر کے پیچھے جا کر کے چھپ جاتا ہے وہ سارے آتنگوادی بھی موریس کے ساتھ تھے وہ موریس سے کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کو اس بوکس میں بند کر کے ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے آتنگوادی پریزیڈنٹ کو اس بوکس میں بند کر دیتے ہیں اور اس بوکس کو ایک ہیلیکوپٹر سے باندھ کر اپنے ساتھ لے جانے لگتے ہیں تب ہی اوسکان بھی بھاگ کر آتا ہے اور اس بوکس پر جمپ لگا دیتا ہے اب وہ بھی ہیلیکوپٹر کے ساتھ اس بوکس پر لٹکا ہوا تھا آسکان بوکس کا ڈھکن کھول دیتا ہے موریس کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ وہ لڑکا بھی اس بوکس پر لٹکا ہوا ہے موریس آسکان کو نیچے گرانے کیلئے بوکس کو پیڑوں سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے پیڑوں کے ٹکرانے کی وجہ سے آسکان نیچے گر جاتا ہے لیکن تب ہی وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پریزیڈنٹ کو بچانے کے لئے اس بوکس کی طرف بھاگتا ہے اور اس بوکس کی رسچی کو کاٹ دیتا ہے جس سے بوکس نیچے گر جاتا ہے اب موریس اور وہ آتنگوادی ان کو ماننے کے لیے ان پر گولیاں چلاتے ہیں لیکن اوسکان بھی اس بوکس میں گھش جاتا ہے اور ان آتنگوادیوں سے بچنے کے لیے اس بوکس کو یہ ندی میں گرا دیتے ہیں بوکس اب ندی میں تیرتا ہوا ایک جگہ جا کر کے رک جاتا ہے تب ہی پریزیڈنٹ اپنے ویمان کو دیکھتا ہے جو کریش ہو کر کے پانی میں گرا ہوا تھا اسی وقت اسے ایک ہیلیکوپٹر بھی اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیتا ہے اب یہ دونوں پانی کے نیچے تیرتے ہوئے اس ویمان کے اندر گھش جاتے ہیں تاکہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے تب ہی آتنگوادیوں کا لیڈر ہیلیکوپٹر کی رسچی سے لٹک کر اس ویمان کے اندر آ جاتا ہے اور ایک بوم لگا دیتا ہے وہ واپس بھاگنے لگتا ہے لیکن موریس اس رسچی کو کاٹ دیتا ہے آتنگوادیوں کا لیڈر پریزیڈنٹ کو ماننے لگتا ہے تب ہی آسکان اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے پیچھے ہٹا دیتا ہے تب ہی پریزیڈنٹ موقع دیکھ کر اس پر گولیں چلا دیتے ہیں اور وہ مالا جاتا ہے اس کے بعد پریزیڈنٹ آسکان کو لے کر ویمان کے ایمرجنسی جیکٹر سے باہر نکل جاتے ہیں پھر آسکان ایک تیر چلاتا ہے جو موریس کو جا کر کے لگتا ہے جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے اور اس کی بھی موت ہو جاتی ہے موریس کے نیچے گرنے کے بعد اس ندی کے اندر ایک جبردست بلاسٹ ہوتا ہے اس بلاسٹ کا پتہ جب پینٹانگن ہیڈکوارٹر کو چلتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ شاید پریزیڈنٹ کی موت ہو گئی ہے ادھر ہیڈکوارٹر میں وائس پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ میں پریزیڈنٹ بننے کے لیے تیار ہوں اصل میں اساری ساجز وائس پریزیڈنٹ اور ان کا ایک عدیقاری ہربٹ نے مل کر کے کی تھی اگلے سین میں ہم ٹیپیو کو دیکھتے ہیں جو ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا اسی جگہ پر اپنے بیٹے اسکان کا انتظار کر رہا تھا تب ہی وہاں پر آرمی والے آ جاتے ہیں اور وہ ٹیپیو اور ان کے ساتھ ہی سکاریوں کو پکڑ کر کے بندی بنا لیتے ہیں تب ہی ٹیپیو کو آسمان میں ایک پیراسوٹ اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیتا ہے پیراسوٹ کو دیکھ کر کے یو ایس آرمی بھی اپنا نشانہ پیراسوٹ کی طرف کر دیتی ہے جب پیراسوٹ نیچے اترتا ہے تو سب یہ دیکھ کر کے حیران ہو جاتے ہیں کہ اسکان امریکی پریزیڈنٹ کے ساتھ ہے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی ٹیپیو اس کے پاس جاتا ہے اور وہ پریزیڈنٹ کے بارے میں اپنے بیٹے کو بتاتا ہے یہ دیکھ کر کے ٹیپیو اپنے بیٹے اسکان سے کہتا ہے کہ بیٹا تم نے تو وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا ہے پھر یو ایس آرمی پینٹانگن ہیڈکوارٹر کو انفورمیشن دیتی ہے کہ پریزیڈنٹ ابھی زندہ ہے اور ہمارے سامنے ہے یہ سن کر کے وائز پریزیڈنٹ اور ہیر بیٹ ٹینشن میں آ جاتے ہیں اور آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا مشن فیل ہو گیا ہے پھر مووی کے لاشٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسکان اور پریزیڈنٹ ایک جگہ کھڑے ہو کر کے فوٹو کھچاتے ہیں اب آسکان کا فوٹو بھی اس دیوار پر لگ جاتا ہے جہاں پر اس کے فادر ٹیپیو کی تصویر لگی ہوئی تھی اور اس تیرہ سال کے بچے کی بہدوری کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو ہم آپ کے لیے ایسی ہی شاندار مووی جی ایکسپلین کرتے رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولیں اور لائک اور کمنٹس بھی ضرور کریں تینک یو